موسیقی تو اس کا قد نکل کے ایک سو تیس فٹ ہو جائے گا ابھی ہم پانچ فٹ سوا پانچ فٹ چھ فٹ کے لوگ ہیں جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ کامیاب ہوگا تو یوں اس کا قد نکلے گا اور ایک سو تیس فٹ پہ جا کر وہ قد اس کا کھڑا ہوگا اور اللہ اسے جنت کا لباس سو جوڑے پہنائے گا ہر جوڑے کا رنگل ہوگا ہر جوڑا جوڑے کے پیچھے نظر آئے گا یہ میں نے کرتہ پہنے اس کے نیچے بنیان ہے آپ کو نظر نہیں آرہی مجھے بھی نظر نہیں آرہی لیکن وہاں سو جوڑے جو پہنے گا ہر جوڑا پیچھے نظر آئے گا نظر آئے گا نظر آئے گا نظر آئے گا سو کے سو جوڑے نظر آئیں گے سوہ جوڑا اس کے جسم کو چھپائے گا اور اس کے چہرے پروسی کے مطابق حسن و جمال کے جلوے اللہ تعالیٰ دکھائے گا اور اس کے سر کے تاج میں جو موتی لگے ہیں سب سے چھوٹے موتی کو اٹھا کے پکڑ کے دنیا میں رکھو یہاں تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی اور جنت کی لڑکی بھی اس کے ساتھ ایک سو تیس فٹ کی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی جنت ہم ہے پانچ سوہ پانچ ساڑھے چھے ہم بنتے ہیں مٹی سے آگ سے پانی سے ہوا سے و جعلنا من الماء کل شاہ انحی پانی واللہ خلق کم نن تراب مٹی تو مٹی بھی ہے پانی بھی ہے آگ بھی ہے ہوا بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کی لڑکی کو جو بنایا ہے وہ مش کا امبر زافران کافور سے بنایا ہے جنت میں ان کو پیدا کرنے کے لئے کوئی خامد بیوی کا ملاب نہیں ہے کہ کسی جنت کی عورت کو حمل ہوتا ہے پھر وہ بچہ وہ بچی پیدا ہوتی ہے وہ بڑی ہو کے ہور بن جاتی ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ گیا ہے جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدف بیدف وہ موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے اس میں مش کا امبر زافران کافور ہر وقت ایسے پانی کی طرح چل رہا ہے جب اللہ کسی لڑکی کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور اس سے مکمل ایک سو تیس فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آجاتا ہے لباس سمیت یہ نہیں کہ وہ جیسے بچہ اور ننگا پیدا ہوتا ہے ایسے نہیں پورے لباس کے ساتھ سو جوڑوں کے ساتھ وہ باہر آتی ہے اور فرشتے ان کے اوپر موتیوں کے خیمے لگا دیتے ہیں جنت کا سب سے چھوٹا خیمہ ایک موتی کا ساٹھ میل لمبا چوڑا ہوگا ساٹھ میل لمبا چوڑا ایک خیمہ ہوگا پھر وہ ساری مل کے کٹھی ہو کے گاتی ہیں کہاں ہیں ہم سے منگنی کرنے والے کہاں ہیں ہم ہمارا شوق رکھنے والے کہاں ہیں ہم میں جن کے لیے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے ان کا یہ نغمہ پوری جنت کو مست کر دیتا ہے وہ مل کر گاتی ہیں اور جنت کی ہوا جنت کے درختوں کو بطور میوزک استعمال کرتی ہے تو درختوں کا میوزک ہوتا ہے ہوا موسیقار ہوتی ہے اور وہ جنت کی لڑکیوں کا گانا یہ ہے ونحنن خالدات فلا نموت ابدا ونحن ناعمات فلا نبعس ابدا ونحن رازیات فلا نسخت ابدا ونحن المقیمات فلا نرحل ابدا ونحن الکاسیات فلا نعر ابدا ونحن الطیبات فلا نفل امدا ونحن الوفیات فلا نختر ابدا یہ لمبا گانا ہے مجھے بھی بڑے زمانے بعد اچانک یہ حدیث یاد آئی پنرہ بیس سال پہلے یہ میں کہا کرتا تھا آج اچانک آپ کی ورکت سے ان کا ادھورا نغمہ یاد آ گیا چند آگے بھی ہیں وہ ذہن سے نکل رہے ہیں وہ مل کر گاتی ہیں کہ دیکھو ہم ہمیشہ زندہ ہمیں موت نہیں آئی ہم ہمیشہ ترو تازہ ہم پہ بڑھاپا نہیں آیا ہم ہمیشہ راضی رہنے والی ہم کبھی لڑتی نہیں ہیں ہم پہ بدصورت نہیں آتی ہم ہمیشہ وفادار ہم اپنے خامن سے لڑائی نہیں کرتی ہم ہمیشہ پاک پاکیزہ ہمیں پیشاپ پخانا ہے نفاس نہیں ہے ہم ہمیشہ وفادار ہم کبھی اپنے خامن کا دل نہیں دکھاتی ہیں اینہ خطابونا اینہ رجالونا ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا ہے کوئی ہم سے نکاح کرنے والا یہ ان کا نغمہ پوری جنت میں گونجتا ہے اللہ تعالی نے پھر اس میں سے بعض خاص قسم کی لڑکیوں کو پیدا فرمایا ہے میرے مسلم شریف کی روایت ہے فرمان ہے کہ ایک جنت کی لڑکی ہے جس کا نام ہے عینہ 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 کہتے ہیں موٹی آنکھ والی ہر جنت کی لڑکی کی آنکھیں موٹی ہیں لیکن وہ اس سے بھی زیادہ کوئی آلہ درجہ کی چیز ہے تو وہ اس قدر جمال و کمال ہے جب وہ اپنے محل سے باہر نکلتی ہے تو ستر ہزار نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں اور ستر ہزار بائیں طرف ہوتے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار اس کے نوکر ہوتے ہیں جن کے درمیان وہ چلتی ہے اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ جنت کی لڑکیاں بھی اس کے اوپر عاشق اور اس کو دیکھ کر حیران ہوتی ہیں کہ اللہ نے یہ کیا بنا دیا ہے اس کے جب وہ نکلتی ہے تک اعلان کرتی ہے این الامرون بالمعروف ونہون عن المنکر انی لکل من عمر بالمعروف ونہا عن المنکر کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور کہاں ہیں برائیوں کے مٹانے والے جو اس کام کا ہے میں اس کی ہو گئی جو اس کام کا ہے میں اس کی ہو گئی میں نے انگلینڈ میں بیان کیا بہت پرانی بات ہے عائنہ کا ایک لمبا قصہ بھی ہے وہ چھوڑتا ہوں تو وہ میں نے بیان کیا تو ایک نوجوان بڑے جوش میں ہے میرے پاس کہلنے کا مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے پوچھو یہ عائنہ ایک ہے یا زیادہ ہیں عائنہ ایک ہے یا زیادہ ہیں میں نے کہا کیوں پوچھتے ہو کہلنے کا ایک ہے پھر تو ملتی نہیں کوئی صحابی لے جائے اور اگر زیادہ ہیں تو ہم بھی طلبگار ہیں میں نے یہ جو ابھی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنا دی جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ اللہ اس میں سے جیسی ہور چاہتا ہے بنا کے باہر کھڑی کر دیتا ہے اللہ نے کہا اللہ کے خزانوں میں کوئی کبھی نہیں ہے جتنے تبلیغ والے بڑھتے جائیں کہ اتنی اللہ عائنا پیدا کرتا جائے پھر جنت ایک اور یاد آگی آپ کی برکت سے ایک جنت کی ہور اس کا نام ہے لعیبہ لعیبہ کیوں ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے خامند کے ساتھ ہنسی مزاک کرے گی کھیل کود کرے گی اس کو سب سے زیادہ خوش کرے گی اس کا نام ہے لعیبہ تو وہ اتنی حسین ہے کہ ساری جنت کی ہوریں بھی اس پر عاشق ہیں جمیع الحور لعین اشاق اللہ جنت کی ہوریں بھی اس پر عاشق اور وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اس کو دیکھتے ہی جنتی کا کلیجہ پھٹ جاتا گر کے مر جاتا وہ اتنی خوبصورت اور جنت کی لڑکیاں لائیبہ سے کہتی ہیں لائیبہ یہ سکھر والوں کو پتہ نہیں تو کیسی ہے اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ تو کیسی ہے تو سارے تین چلے لگائیں گے ایک بھی واپس نہیں جائیں کوئی بھی گھر نہیں جائے گے سب تین چلے میں نکلیں گے لجدو فیکی لو یعلم الطالبون لجدو فیکی اگر تجھے دنیا کے لوگ دیکھ لیں تو صرف تجھے حاصل کرنے کے لئے زندگی کی ہر شہ فنا کر دیں گے اس کے ماتھے پہ لکھا ہو ہے مکتوب یا یہاں لکھا ہوا ہے یا یہاں لکھا ہوا ہے یہ اس جگہ یہاں یا یہاں دونوں جو مجھے رازی کرنا جو مجھے لینا چاہتا ہے وہ اپنے رب کو رازی کر لے میں اس کی ہوگئے تو بھائیو دنیا ہو یا آخرت ہو تین ہی ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں نجات پانے کا اور کامیاب ہونے کا